اسلام علیکم ناظرین اگر آپ لوگ دبائی یا کسی اور ملک کی جابز ٹونڈنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو وزٹ کریں آپ کو بہت اچھی اچھی جابز مل جائیں گی بڑھتے ہیں اب تک کی تازہ اپ ڈیٹ کی جانب ادھکار جاویز شیخ بھی متحدہ عرب امراض کا گولڈن ویزا حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گئے پاکستانی سینئر ادھکار جاویز شیخ کو بھی متحدہ عرب امراض کا گولڈن ویزا مل گیا ادھکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک دسویر پوسٹ کی اور ساتھ ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گولڈن ویزا ملنے پر بہت خوش ہوں اور متحدہ عرب امراض کی حکومت کا شکر گزار ہوں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراض میں رمضان دوہزار بائیس گلوبل ویلیج نے مقدس مہینے میں اپنے اوقاتکار کا اعلان کر دیا دبائی کے گلوبل ویلیج نے رمضان کے مقدس مہینے کے لیے اپنے اوقاتکار میں توسیع کر دی ہے جس سے زائرین کو مختلف مقمالک اور سکافٹوں کی روایات دریافت کرنے کا موقع ملا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں گلوبل ویلیج نے اعلان کیا لیکن یہ اتوار سے ہفتہ تک شام چھ بری سے صبح دو بیٹے تک کام کرے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب رمضان دوہزار بائیس ابوزہبی پولیس ٹرافک گشت کو تیز کرتے ہوئے افتار کا کھانا تقسیم کرے گی ابوزہبی پولیس نے آج کہا کہ رمضان المبارک کے دوران خاص طور پر رات کی نماز تراوی کے وقت ٹرافک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ٹرافک گشت کو تیز کیا جائے گا اس کے علاوہ ٹرافک حکام افتار کے وقت تقریبا نوے ہزار کھانا موٹر سواروں میں تقسیم کریں گے تاکہ تیز رفتاری کو کم کر کے حادثات کے خطرات کو کم کیا جا سکے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ تیپ آ گیا اسرائیل اور امارات تاریخی ازاد تجارتی معاہدے پر متفق ہو گئے تفصیلات کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے آزاد تجارت کے معاہدے پر مذاکرات مکمل کر لیے ہیں اسرائیلی وزارت معاہشت نے ایک بیان میں کہا کہ تجارتی معاہدے میں 95 فیصد تجارتی مسنوات شامل ہیں جو فوری یا بہتری جسٹم فری ہوں گے ان میں خوراک ذرات اور کاسمیٹک مسنوات کے علاوہ طبی علات اور عدویہ بھی شامل ہیں بیان میں کہا گیا کہ معاہدے میں ریگولیشن کسٹمز سرویسز سرکاری خریداری اور برگی تجارت شامل ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی پاکستان بحریہ کے جہازوں کی مشترکہ مشکوں میں شرکت پاکستان کی بحریہ کے جہازوں شمشیر عظمت اور پاکستان میری ٹائم سکیورٹی ایجنسی پی ایم ایس اے کے پیٹرولنگ کشتی کھولاچی نے ابو زہبی میں یو اے ای کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشکوں میں حصہ لیا عرب نیوز کے مطابق پاکستانی بحریہ کے جہاز سینیجر کو ابو زہبی کی بندرگاہ پہنچے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی ایکسپو دوہزار بیس کی اختتامی تقریب پر شیخ محمد کا دلوں کو چھو جانے والا پیغام ایکسپو دوہزار بیس دبائی آج رات ستاروں سے سری تقریب میں اختتام پذیر ہو جائے گا رات بھر جارے رہنے والی تقریبات نے ایکسپو دوہزار بیس میں عالمی ستارے نیچے سٹریج پر آگئے ایکسپو دوہزار بیس دبائی پچھلے چھ مہینوں میں ایک سو بیاسی دن کھولا رہا ہے اور اب یکم اپریل کو رات تین بجے سے یہ آخری بار بند ہو گیا ہے ایکسپو دوہزار بیس دبائی نے کوروڈ نائنٹین وبائی مرض کی زد میں آنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے اجتماع کا خیر مقدم کیا ہے پڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں کرونا کے دو سو چراسی نئے مریض کو ہلاکت نہیں ہوئی متحدہ ارب امرات میں کرونا کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے پچھلے چاویس کھنٹے میں دو سو چراسی نئے مریضوں میں سامنے آئے ہیں وزارت سہت کی مطابق سانیچر تین اپریل کو گزشتہ چاویس کھنٹے کے دوران کرونا کے دو لاکھ ٹھانویں ہزار آٹھ سو بیس ٹیسٹ کیے گئے امرات کے سرکاری خبرسان ادارے وام نے وزارت سہت کی حوالے سے بتایا کہ نئے کیسز کے بعد متاثرین کی کل تعداد آٹھ لاکھ اکینویں ہزار آٹھ سو بہتر تک پہنچ گئی ہے بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ چاویس کھنٹے کے دوران آٹھ سو تیس افراد صحتیاب ہوئے ہیں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ لاکھ انتر ہزار تین سو پندرہ ہو گئی ہے گزشتہ ایک ہفتے میں کرونا کے زیرے علاج مریضوں میں صرف کوئی ہلاکت نہیں ہوئی مرنے والوں کی کل تعداد دو ہزار تین سو دو ہے علاوہ انزی وزارت سہت نے بیان میں کہا کہ گزشتہ چاویس کھنٹوں کے دوران کرونا ویکسین کے مزید اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیس خوراکے دی گئی ہیں اب تک دو کروڑ پینتالیس لاکھ اکینویں ہزار پانچ سو تیس خوراکے دی جا چکی ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں تھنکس پور ووچنگ اللہ حفیظ